بسم اللہ الرحمن الرحیم مرخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے ایک خاتون حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے خدا کے نبی کیا اللہ ظالم ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ تو سرسر عدر و انصاف ہے وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس نے کہا اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا کون سا ظلم کیا ہے اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے وہ کہنے لگی مجھے تو حکمت نظر نہیں آتی مجھے تو ظلم لگتا ہے پھر اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اے خدا کے نبی میں ایک بیوہ عورت ہوں میری تین یتیم بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھوں سے سوت کات کے کرتی ہوں میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاتتی ہوں گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لئے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمندنی سے بچیوں کے لئے کھانے کا بندبست کر سکوں لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں ابھی وہ خاتون حضرت دعوت علیہ السلام سے اپنی داستان بیان ہی کر رہی تھی اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام نے آنے والوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی اجازت ملتے ہی دس تاجر یکے بعد دیگرے گھر میں داخل ہوئے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سو سو دینار تھے تاجروں نے عرض کیا خدا کے نبی ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحقوں تک پہنچا دیں حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے تاجروں نے جواب دیا خدا کے نبی ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے اتفاقاً ایک زودار آندھی آئی کشتی میں ایک جانب سراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا موت ہمیں سامنے نظر آرہی تھی ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص سو سو دینار صدقہ کرے گا اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی جس سے اس سراخ کو بند کر سکیں ادھر ہم نے نظر مانی ادھر رب تعالی نے ہماری مدد کا بندبس کر دیا ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اس کے پنجوں میں ایک سرہ رنگ کی پوٹلی تھی اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوٹلی کشتی میں پھینک دی ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا اس میں کاتا ہوا سود تھا ہم نے فوراں اس سے کشتی کا سراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا تھوڑی ہی دیل بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے موں سے واپس آ گئے یہ قصہ سن کر حضرت دعویٰ علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پروردگار تیرے لئے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرج کرو